ایمپلائیمنٹ میں آپ کے پاس سیلری کی آپشن آبھی ایڈجسٹیبل ٹیکسز کا ٹیب یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے یہاں اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں سیل ٹیکس انوائس کے لیے آپ یہاں آئیں گے فائل یور سیل ٹیکس ریٹرن کے لیے آپ یہاں آئیں گے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹ جو کہ منتلی بیسز پر دیتے ہیں بزنسمن اس کے لیے آپ کو یہ نیچے آنا پڑے گا بسم اللہ رامان الرحیم ٹیکس فائلنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس انٹین ہونا ضروری ہے جو کہ کوئی بھی وکیل آپ کو پانچ سے دس ہزار رپے میں بنا دے گا دوسری آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ وہ انٹین خود بھی بنا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کا کام ہے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں کر دیا تھا اگر آپ ابھی اس ویڈیو کو آن کر لیں اور اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ جائیں تو اگلے دس منٹ کے اندر آپ کا انٹین آپ کے پاس موجود ہوگا جو کہ بیسٹ وی ہے اس طرح سے آپ بہت ساری بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے اور آپ کو طریقہ بھی آ جائے گا انٹین بنانے کا اور آپ کا انٹین محفوظ بھی رہے گا آپ کے ہاتھوں میں کوئی اس کو میسی یوز نہیں کر سکے گا تو سب سے پہلے آپ انٹین اپنا منا لیں اگر آپ ریٹرن فائل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم وہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک پروسس آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو مزید ٹائم بیسٹ کیے بغیر سیدھا چلتے ہیں ریٹرن کی طرف تو ریٹرن فائلنگ کے لیے سب سے پہلے ریجسٹریشن ہونی تھی جو ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں کی تھی یہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ریجسٹریشن کا طریقہ کر سمجھ آ جائے گا اور ریجسٹریشن میں کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا انٹین ریجسٹر ہو گیا اس کو آپ یہاں اس جگہ سے جا کے نیچے سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے پرٹیکولرز لکھیں گے تو آپ کو ریجسٹریشن کا پتا چل جائے گا اب فیلال ہم نے یہاں پہ اپنا آئیڈی کارڈ لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے جو ریجسٹریشن کے نتیجے میں آپ کو اپنی ای میل اور ایس ایم ایس کے ثرور رسیب ہوا ہوگا تو جیسے ہی ہم اس کو پاسورڈ کو انٹر کریں گے تو ہم اس پہ نیکس سکرین میں چلے جائیں گے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا اپنے انٹرفیس دیکھنا ہے وہ جیسے ہی آپ لاغن ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں آپ مختلف قسم کی اپنی ڈیٹیلز کو چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں فرسٹ کولم میں آپ کی انکم ٹیکس ریٹرنز ہے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں یہیں سے ہمارا کام شروع ہونا ہے اس کے بعد پروفائل آپ اپنی ایڈٹ کر سکتے ہیں ایف بی آر معلومات آپ کی کون کون سی معلومات ایف بی آر کے پاس پڑی ہیں آپ وہ چیک کرنے کے لیے اس جگہ پہ آپ آ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی کون سی معلومات ایف بی آر کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور کتنی حد تک وہ درست ہیں اگر ان میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں سیل ٹیکس انوائس کے لیے آپ یہاں آئیں گے فائل یور سیل ٹیکس ریٹرن کے لیے آپ یہاں آئیں گے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ٹیٹمنٹ جو کہ منتلی بیسز پر دیتے ہیں بزنس من اس کے لیے آپ کو یہ نیچے آنا پڑے گا ہیلپ کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ای پیمنٹ جو سی پی آر اپنی جنریٹ کرنی ہے وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو دوسری طرف بھی آپشن ہے ای ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر سکا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دوں گا فیلال ہم چلتے ہیں سیلریڈ ریٹرن کی طرف تو سیلریڈ ریٹرن آپ نے دیکھ لی ہوگی یہ ہمارے پاس سامنے نظر آرہی ہے سیلریڈ ریٹرن یہاں آپ آ جائیں گے سیلریڈ ریٹرن میں جیسے ہی آپ یہاں آ جائیں گے تو یہاں آپ کا ای ڈی کارڈ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا اس جگہ پہ یہاں آپ کا ای ڈی کارڈ لکھا ہوا ہوگا اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو اس سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں آپ اپنا ای ڈی کارڈ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ ٹائپ کریں گے وہ ہی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طرح سے آپ یہاں اپنا ٹیکس پیریٹ بھی منشن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں گے اس کو سلیکٹ کیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کانٹینیو کر دینا ہے جیسے ہی آپ وہ پروسس کمپلیٹ کر لیتے ہیں کانٹینیو کر دیتے ہیں تو آپ اس پیچ پہ آ جائیں گے یہاں آپ نے یہ فرس ٹیپ ایمپلائیمنٹ کو کلک کر دیا ایمپلائیمنٹ میں آپ کے پاس سیلری کی آپشن آگئی سیلری میں یہاں پہ آپ سیلری لکھ دیں گے جو بھی آپ کی سیلری ہے پی ویجز اینڈ ادر میں آپ اپنی سیلری کو انٹر کر دیں گے ایکسپینڈیچر ری ایمبرسمنٹ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹریولنگ کی ہے گورنمنٹ جاب کے لیے افیشل ڈیوٹی کے لیے ٹی ای ڈی آپ کو ملتا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو وہیکل چارجز ملتے ہیں پیٹرول ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے رینٹل گاڑی کے لیے پیسے ملتے ہیں تو ان کو آپ یہاں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو پے کے علاوہ کوئی بینیفٹس مل رہے ہیں کوئی ایڈیشنل پے مل رہی ہے یا ترمینیشن بینیفٹس مل رہے ہیں تو وہ سارے آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ریٹائرمنٹ بینیفٹ بھی اس میں آ جائیں گے ترمینیشن بینیفٹ بھی آ جائیں گے اس کے بعد آپ آ جائیں گے کیپٹل گین پہ کیپٹل گین اس صورت میں ہوگا آپ کا کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی اس سیئر میں سیل آؤٹ کی ہے تو اس میں آپ کو اگر کوئی پرافٹ آیا ہے تو وہ پرافٹ میں آ جائے گا اگر کوئی لاؤس آیا ہے تو وہ لاؤس پہ آ جائے گا اس کے بعد ادر سورسز میں آئیں گے یہاں پہ آپ کے بہبود سرٹیفکیٹس جو آپ کے اگر آپ کے پاس ہیں وہ قومی بچت والے سرٹیفکیٹ ان پہ آپ پرافٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ مینشن کریں گے اس کے علاوہ آپ کے بینک اکاؤنٹ اگر سیوئنگ ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی پرافٹ مل رہا ہے تو وہ آپ مینشن کر دیں گے پینشن وغیرہ کی بھی یہاں پہ آپ مینشن کریں گے ڈیٹیلز فورن سورسز اگر آپ کا سورس آف کوئی انکم ہے کوئی فری لانسنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں آپ تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے فورن سورسز میں آپ کے ریمیٹنس نہیں آئیں گے اس میں آپ کی ارننگ آئے گی اگری کلچرل انکم اسی طرح سے آپ یہاں پہ انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں آ جانا ہے یہاں سب سے پہلے ڈیڈکٹیبل آلاؤنسز ہیں اس میں اگر آپ نے کوئی زکاة دی ہے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق تو وہ آپ مینشن کریں گے جو بھی ریجسٹرڈ زکاة ڈونیشن کے لیے گورنمنٹ نے ادارے کیے ہوئے ہیں صرف ان کی زکاة کو یہاں ویلیڈ مانا جائے گا اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ایکسپینسز آپ جو کر رہے ہیں بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں وہ آپ اس پولم میں مینشن کر دیں گے اور کتنے بچے ہیں آپ کے وہ آپ یہاں مینشن کر دیں گے اس کے بعد نیکس ٹیکس ریڈکشن میں آ جائیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس کو اکثر لوگ مس کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ فول ٹائم ٹیچر ریسرچر ہیں تو اس کی ریڈکشن آ جائے گی اس کے علاوہ پہبوس سارٹیفکیٹ پہ ریڈکشن ہوتی ہے جو ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مختلف قسم کی ریڈکشن ہوتی ہیں ٹیکس کریڈٹ میں آپ دیکھ لیں گے یہ وہی ڈونیشنز اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہاں پہ آ جائیں گی لیکن اکارڈنگ ٹو لاغ اگر آپ ڈونیشنز کر رہے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈجس ٹیبل ٹیکسز کٹ ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہاں اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ یہ سیلری میں جو آپ کی سورس پہ ٹیکسز ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ مینچن کر دیں گے اس جگہ پہ سیلری والے میں اگر آپ کوئی کورپوریٹ امپلائی ہیں تو ڈیریکٹر شپ ہے تو یہاں پہ آئے گی آپ کی اور اسی طرح سے اگر آپ کو کورپوریٹ امپلائی ہیں تو پھر بھی آپ نے وہیں پہ لکھنی ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی پروفیٹ ہے ایڈوانس ٹیکس ہے کیش ویڈرالز پہ موٹر ویڈکل ریجیسٹریشن میں ٹیکن ٹیکس میں جو انکم ٹیکس انکلوڈیڈ ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے پورا ٹیکن ٹیکس نہیں لکھنا صرف اس کے اندر جو انکم ٹیکس شامل ہے وہ لکھنا ہے پرائیویٹ ویڈکل اسی طرح سے الیکٹری سٹی بیل ٹیلی فون بیل پہ بھی جو انکم ٹیکس آتا ہے وہ صرف یہاں پہ آپ مینشن کر دیں گے اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں گے capital assets پہ capital assets آپ کی جو بھی سارے یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کی فار اور فیر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ساری ڈیٹیلز دینی ہوں گی اور فائنل فکس asset میں آپ کے جو profit آپ لے رہے ہیں بینک سے سیوئنگ اکاؤنٹ سے وہ سارا آپ یہاں پہ مینشن کر دیں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے کمپیوٹیشن پہ یہ جب آپ کمپیوٹیشن پہ جائیں گے تو یہ آپ کے آگے یہاں پہ income from salary آگئی اس کے اوپر کتنے deductible allowances ہیں وہ آگئے آپ tax chargeable آگیا normal income tax جو ہوتا ہے وہ آپ نے pay کرنا ہوتا ہے یہ آپ withholding tax آپ کا source ہے کیونکہ deduct ہو چکا ہے تو وہ آپ نے already pay کیا ہو ہے تو اتنے پیسے آپ کے اضافی refund میں بھی آسکتے ہیں اگر یہ amount اس جگہ پہ ہوگی اس column میں admitted tax میں تو یہ آپ کو online pay کر نی ہوگی یا آپ physically بھی جا کے bank میں pay کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اب wealth statement یعنی جو اپنی احساسوں کی detail ہے اس کو بھی share کرنا ہے تو income statement ہماری یہاں پر complete ہو گئی ہے لیکن income statement ہم اس وقت تک نہیں submit کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے ساتھ wealth statement کو attach نہیں کرتے wealth statement میں آپ کے احساسوں کی آپ کے assets اور liabilities کی detail آجاتی ہے آپ کے expenses کی detail آجاتی تو یہاں تک آپ نے اپنی income statement اس کو کہہ سکتے ہیں technical دبان میں آپ نے اپنی income statement یا income tax return آپ نے اپنی بنا لی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے save ضرور کرتے جانا ہے یہاں سے اوپر سے آپ save کا button ہر step پر دبائیں گے otherwise یہ waste ہو جائے گی اگر آپ اس کو save کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے draft میں موجود رہے گی اور کبھی بھی آپ جا کر اس کو دوبارہ سے amend کر سکتے ہیں before submission تو یہ آپ کے پاس draft میں پڑی رہے گی deadline سے پہلے آپ نے اس کو submit کر دینا ہے income statement آج ہم نے completely fill up کر لی ہے next step میں آپ میں assets کا بتاتا ہوں next vlog میں کہ آپ نے assets statement یا جس کو اساس کی تفصیلات جمع کروانا کہتے ہیں وہ آپ نے کس طرح سے fill up کرنے وہ ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ next vlog میں share کرتا ہوں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ